الحمدللہ وقفا وسلامنا لعبادہ اللہی نصطفا اما بعد رجب کے مہینہ میں اللہ تعالیٰ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بولایا جس کو ہم میراج کہتے ہیں شب میراج، لیلت المیراج اور اس کے لیے احتمام بھی کیا جاتا ہے عبادات کا، خیرات کا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت میں سے ایک چھوٹا سا نمونہ تھا کہ تین کپڑوں میں اٹھایا اور سارے خلا کے پردوں کو چاک کروا کے ساتوں آسوان کے دروازے کھلوا کر صدرت المنتحہ پہ جبریل کی بھی بس ہو گئی کہ اس کے آگے اتنا بھی اوپر گیا تو جل کے راک ہو جاؤں گا تو اس سے اوپر آپ تشریف لے گئے اور پھر عرش خوشی سے جھوم اٹھا احتزہ عرش الرحمن عرش خوشی سے جھوم رہا تھا خوشی میں انسان بے خود ہو کر جھومنے لگ جاتا ہے اللہ کا عرش جھومنے لگا آپ قیامت پر اور پہلی حصی ہیں جن کا قدم اللہ کے عرش پر پڑا اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کے معبوب کے درمیان جتنے نور کے پردے تھے اللہ نے سب ہٹا دیے اور السلام علیکہ ایہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ تعالیٰ نے ایسا خوبصورت سلام پیش کیا تو اللہ کے نبی پر قربان جاؤں انہوں نے اپنی امت کو بھی شریک کر لیا السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین اللہ میرے اوپر بھی سلام ہو آپ کا اور جو میری امت کے نیک لوگ ہیں ان پر بھی آپ کا سلام ہو آپ کی رحمت ہو تو میراج کا واقعہ اسباب کے خلاف ایک انتہائی عجب اللہ کی قدرت ہے اور اس میں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں کہ جب آدمی پس جاتا ہے نا اور کہتا ہے متا نصر اللہ یا اللہ تیری مدد کہاں ہے تو پھر اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے لا ان نصر اللہ قریب بے شک میری مدد قریب آ رہی ہے یہ واقعہ طائف کے بات پیش آیا ہے جب آپ پہ بس ہو گئے تھے پتھر کھا کے شدید زخمیں ہوئے تھیر آپ مکہ تشریف لائے تو باہر ٹھہر گئے اندر آنے کی آپ کی سکت نہیں تھی اور آپ نے زید ابن حارسہ کو اخرص بن شریک کے پاس بھیجا کہ مجھے پناہ دو میں مکہ میں داخل ہونا چاہتا ہوں تو اس نے انکار کر دیا میں نہیں پناہ دیتا پھر اپنے شہیل بن عمر کو پیغام بھیجا کہ مجھے پناہ دو اس نے بھی انکار کر دیا پھر ایک اور عرب کے سلدار تھے ان کو پیغام بھیجا غالباً صفان بن عمیہ کو پیغام بھیجا کہ مجھے پناہ دو تو انہوں نے بھی انکار کر دیا تو پھر آپ نے مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا ان کے بیٹے جبیر صحابی بنے تو مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا تو وہ اپنے بچوں کو لے کر باہر گیا اور اللہ کے نبی کو اپنے بیٹوں کے ساتھ لے کر مکہ میں انٹروہ حرم شریف میں آکے اعلان کہ آج کے بعد محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری پناہ میں ہے انہیں کوئی ٹشن نہیں کر سکتا ابو جاہل نے کھڑے ہو کر کہا تم یہ اس کا کلمہ پڑھ کے کہہ رہے ہو یا اپنی سرداری کے زوم پر کہہ رہے ہو اپنی سرداری کے بلبوتے پر میں نے اس کا کلمہ نہیں پڑھا جو اللہ نے مجھے سٹیٹس دیا ہے اس کی وجہ سے کہہ رہا ہوں کب پھر ٹھیک ہے ہم انہوں کو کبھی ٹشن نہیں کریں گے اس کا درحال سنگین ہو گیا تھا اور کبھی آسمان کے فرشتے نہیں روئے سوائے دو جگہ ایک دفعہ جب ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو الٹا لٹایا اور چھوڑی ہاتھ میں اور اس سر کے بال ہاتھ میں اس طرح اور یوں آسمان کو دیکھ کے کہا یا اللہ تم اس سے ناراض ہو گیا کہ میرے دل میں اسماعیل کی معبت آ گئی ہے اس پر آسمان کے فرشتے زارو قطار روئے تھے اور ایک جب ہمارے نبی کو پتھر پڑے اور پڑھتے پڑھتے بے ہوش ہو کے گر گئے اس وقت ساتوں آسمان کے فرشتے روئے تھے اور پھر ملک الجبال حاضر ہوا یا رسول اللہ اجازت ہو تو ان کو ایسے پیس کے سرمہ بنا کے رکھ دوں ان اتبق علیہم والا اخشبین آپ نے کہا نہیں 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 اللہ تعالی ان کی نسل میں ایسے پیدا کرے گا جو اللہ کی توحید کو ماننے والے ہوں گی اس تکلیف کے بعد یہ سفر ہوا کہ ستائیس رجب کو جبرائیل آئے آسمان سج چکے ہیں اور ہماری زبان میں یا ہمارے رواج میں کہ یا رسول اللہ استقبال کے لئے کتاریں لگ گئی ہیں آپ ان کو لے کر گئے آپ امہانی رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھی گھر میں تھے آپ تو وہاں سے حتیم میں لے گئے آپ کا سینہ چاک کیا دوسرے فرشتہ وہ پانی لائے زمزم کا اس سے آپ کے سینے کو صاف کیا پھر دل باہر نکالا اس کو چیرا اس سے صاف کیا اور پھر دوبارہ دل کو رکھ دیا اور سینے کو بند کر دیا آپ یہ سارا کچھ اپنے ہوش میں دیکھ رہے تھے پھر وہاں سے برراک پہ سوار ہوئے برراک گدے سے بڑا قد خچر سے چھوٹا قد والا ایک جانور تھا جس پر آپ کو سوار کرایا گیا اور وہ تھوڑا مستی کرنے لگا تو جبریل بولے تو یہ پتہ ہے تیرے اوپر کون سوار ہیں تو اس کے ساتھ ہی وہ ایک دم سر نیچے کر گیا اور پھر وہاں سے پرواز کی بیت المقدس اور وہاں آپ نے دو نفل پڑے اور ان کو وہیں چھوڑ دیا اس کو برراک کو وہیں چھوڑ دیا وہاں سے پھر سفر شروع ہوا اللہ کی طرف اس سفر کو اللہ نے یوں بیان کہے سبحان اللہ اسراب عبدہی لیلہ من المسجد الحرام للمسجد الاقص اللہ بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا انہو ہو السمیع العلیم تو اس میں اہل علم کے لئے بڑا خوبصور نقطہ بھی میرے ذہن میں ہے کہ یہ قرآن کی پہلی صورت ہے جو سبحان مصدر سے شروع ہو رہی ہے سبحان اللہ پھر اس کو آگے لے جا کر اللہ تعالی نے مصدر کے بعد فعل ماضی ہوتا ہے تو سبح لِلَّهِ ما فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کے ساتھ شروع کیا تو مصدر آیا ماضی آیا ماضی کے بعد مزارے ہوتا ہے فیوچر ہوتا ہے مستقبل ہوتا ہے تو يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الملک القدوس العزیز الحکیم پھر اس کے بعد عمر کا صیغہ ہوتا ہے تو سبح حصم ربک الاعلا الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّا یہ قرآن کا عجاز ہے قرآن کی خوبصورتی ہے قرآن کی بلاغت ہے سبحان سبح يُسَبِّحُ سبح تو اللہ تعالی نے پہلے اپنی پاکیزگی کو بیان کیا کہ جو کچھ کہنے والا ہوں میں سب کچھ کر سکتا ہوں میرے لئے کوئی مشکل نہیں کہ میں اپنے بندے کو لے کر گیا اللہ آنے جانے سے پاک ہے لیکن با کا اضافہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالی کہہ رہے تھے یوں ہی سمجھو کہ میں اپنے بندے کو خود لے کر گیا اوپر آپ جبریل کے کندوں پر پروں پر سواروں کر نہیں گئے آپ کا سفر الگ تھا جبریل کا الگ تھا یہاں تک کہ پہلے آسمان پر پہنچے تو دروازہ کھلا تو آدم علیہ السلام نے استقبال کیا گلے لگایا پھر اس سے اوپر گئے تو عیسی علیہ السلام یحیی علیہ السلام ذکریہ علیہ السلام نے استقبال کیا اور سارے آسمان کے فرشتوں نے استقبال کیا پھر اس کے بعد تیسرے آسمان پر گئے تو یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا اور سارے فرشتوں نے پھر چوتھے آسمان پر گئے تو یونس علیہ السلام نے اور باقی سارے فرشتوں نے تو پھر پانچوں میں آسمان پر گئے تو حارون علیہ السلام اور آسمان کے فرشتے پھر چھٹے آسمان پر گئے تو موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے آسمان کے فرشتے اس دن اللہ نے میرے آخیمہ نے پڑا کہیں نہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتوں کے عبادت کی چھٹی کرا دی ہوگی اور فرمایا ہوگا بس میرے محبوب کا دیدار کرو استقبال کرو آئی یہی تمہاری عبادت ہے کیونکہ ہر فرشتہ بے قرار تھا کہ دیدار ہو جائے پھر اب ساتھوں آسمان پر گئے وہاں ایک بیت اللہ تھا وہاں ایک بزرگ سفید داڑی والے یوں کر کے بیٹھ ہوئے تھے اور لمبے ان کے بال تھے لمبی داڑی تھی وہ نہیں اٹھے وہ بیٹھے رہے جب اب قریب آئے تو وہ کھڑے ہوئے اور کہا میرا بیٹا آگیا پہلے نبیوں نے کہا ہمارے بھائی آگیا ہمارے بھائی آگیا ہمارے نبی آگیا اس بزرگ نے کہا میرے بیٹے آگئے میرے بیٹے آگئے تو آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون بزرگ ہیں تو انہوں نے فرمائی آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام ہے اس میں اللہ نے ہمیں سبق دیا کہ بیٹا کتنے ہی عالی مقام پہ چلا جائے اس کی ذمہ ہے اپنے ماں باپ کا عدد کرے ان کے پاؤں چھوئے ان کے سامنے سر جھکا کے چلے یہ ہواوں میں اڑ جائے عرش کو چیر کے اللہ تک پہنچ جائے پھر بھی باپ کے آگے ماں کے آگے سر جھکانا ہے اور یہ سبق عملاً اللہ نے امت کو سکھایا پہنچایا کہ اللہ تو جانتے تھے کہ یہ امت اپنے والدین کی کتنی نافرمان ہوگی اور کتنے ماں باپ ہوں گے جو چھپ چھپ کے روئیں گے کتنی ماں ہوں گی جو تو بٹے کے پلو میں اپنے آنسو چھپا لیں گی اپنے اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے بدتمیزی کی وجہ سے میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی تو آپ نے فرمایا اللہ کو پتا ہے کہ کوئی نشانی فرما دیں ارشاد فرما دیں کہ جب ماں بیٹیوں کے ہاتھوں زلیل ہوں گی تو قیامت آئے گی یعنی بیٹے تو کرتے ہی رہتے ہیں اگر بیٹیاں بھی ماں کو زلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی تو یہ اتنا بڑا مقدس رشتہ ہے آپ نے فرمایا جس نے اپنے والدین کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لانت زمین آسمان کی لانت فرشتوں کی لانت نہ اس کی نماز قبول نہ روزہ نہ صدقہ اور دوسری طرح آپ نے فرمایا جو صبح صبح مہم باپ کی زیارت کر لے تو صبح سے شام تک جنت کے دو دروازے اس کے لئے کھل جاتے ہیں نہ حال پوچھا نہ خدمت کی صرف آکے زیارت کی محبت کی وجہ سے شام کو آکے ان کی زیارت کی تو صبح تک جنت کے دو دروازے اس کے لئے کھلے رہیں گے پھر ان میں کوئی ایک فوت ہو جاتا ہے اور یہ اس ایک کی بھی ایسے دیادات کرتا ہے زیارت کرتا ہے ایک دروازہ کھلا رہے گا تو یہ اس میں ایک بہت بڑا سبق تھا مہم باپ چونکہ پہلا قصور تو مہم باپ کا ہے کہ وہ بتاتے ہی نہیں وہ تعلیم ہی نہیں دلاتے جس سے پتہ جلے کہ ماں باپ کا مقام کہے اسے میں ہماری نسل ڈپریشن کا شکار ہو گئی تو انہیں کیا پتہ باپ کون ہوتا ہے ماں کون ہوتا ہے تو آپ وہاں سے تشریف لے گئے تو صدرت المنتہا جہاں بارڈر آ جاتا ہے ان مخلوقات کا بارڈر پر جبرین نے کہا یا رسول اللہ بس آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں ہے ایک بالشت بھی اوپر جائے ایک گٹ بھی اوپر جاؤں گے تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا اللہ نے ایک تخت اتارا اس سے اپنے معبوب کو بٹھایا اور وہ گئے بلندیوں کو چیرتے ہوئے اس نے ارش پر جا کر لینڈ کیا آپ اترے اور میرے اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ نے اپنے معبوب کو اپنے قریب کر لیا اتنا قریب کیا کہ فاصلے مٹ گئے فاصلے مٹ گئے تو بھائیو پھر لمبا واقعہ ہے لوگ آج کل اتنا لمبا سنتے بھی نہیں ہیں تو میں صرف جانے کا بدا دیتا ہوں واپسی کا بھی پورا ایک کہانی ہے جنت دکھائی جہنم دکھائی جنت ہی دکھائے جہنم ہی دکھائے سارا کچھ دکھائے سودخور دکھائے بے نمازی دکھائے نمازی دکھائے اپنے سب کو اپنی آنکھوں سے دیکھائے جہنم کو بھڑکتے دیکھا جنت کو چمکتے دیکھا جہنم کو دہکتے دیکھا اور جنت کو مہکتے دیکھا یہ سب کچھ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پھر آپ واپس سے شیف لائے تو جب آپ پہنچے تو ابھی رات کا حصہ باقی تھا اور رات گزری نہیں تھی جب آپ اتنی بڑی کائنات کا سفر کر کے واپس سے شیف لائے تو اس میں ایک بڑا سبق ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کا ہاتھ پکڑا اور اپنی ذات تک پہنچا دیا ہم اپنا ہاتھ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں دے دیں تو ہم بھی اللہ کی ذات تک ہماری بھی پہنچ ہو جائے گی اگر کوئی بڑائی کے سفر تہہ کرنا چاہتا ہے بڑا آدمی بننا چاہتا ہے کہ میں تجھے گریٹ مین بننا چاہتا ہوں میں کامیابی چاہتا ہوں میں سکسسفل لائف چاہتا ہوں تو کامیابی ہے کہ میرا آپ کا اللہ ہم پہ راضی ہو جب ہم مریں تو وہ ہم سے خوش ہو کر ملے ہمیں جنت کا پروانہ دے یہ ہے کامیابی یہ نہیں کہ آپ بڑے مالدار بن گئے آپ امریکہ کے صدر بن گئے یہ نہیں ہے کامیابی یہ ہے کہ آپ سے مجھ سے اللہ راضی ہو جائے یہ سب سے بڑی کامیابی ہے تو اللہ تعالیٰ کے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دے تو اللہ تک پہنچا ہی آسان ہو جائے گی ایک واقعہ سنا کے ختم کرتا ہوں ایک بددو آیا کہنے لگا ہے محمد آپ نے کہا جی اب بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں پیار سے دیتے جی تیری تین باتیں بڑی ہیں جی بھائیں آپ نے کہا کیا تو کہتا ہم باپ دادے گا دین چھوڑ کے تیرے دین پہ آ جائیں گے ہم کوئی چھوڑیں باپ دادے کا دین کہا اچھا اور تو کہتا ہے کہ ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے اور پھر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے کہا اچھا اور تو کہتا ہے سور عرب کو تیری امت فتح کر لے گی ایران اور یورپ کو بھی تیری امت فتح کر لے گی یہ کسی بچوں والی باتیں کہا ان کو روٹی نہیں ملتی اور یہ سنا رہا ہے ان کو کہ اس سے کیسر اور کسرہ دو بڑے بلوگ تھے اس وقت تو آپ نے مصرک پر آ کے فرمائے انشاءاللہ تیری عمر لمبی ہوگی تو دیکھے گا کہ سارا عرب و عجم میرا کلمہ پڑھے گا پھر تُو دیکھے گا کہ سارا عرب و عجم یہاں مدینہ ڈھک کے آئے گا اور پھر تُو دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تجھے بھی کھڑا کرے گا مجھے بھی کھڑا کرے گا اور میں تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا کہ ہو گیا یہ زندہ ہونا کہ نہیں ہوا تو وہ کہنے کہ نہیں میں نہیں مانتا تو چلا گیا اس نے پھر ابو بگر صدیق کے دور میں دیکھا سارا عرب فتح ہو گیا کہنے کہ پہلی بات تو پوری ہوگی ساری قوم نے کلمہ پڑھ لیا حضرت عمر کا زمانہ آیا تو کیسر اور کس رب پٹھ گئے تو کہنے کہ دوئی کا الوی پوری ہوگی ہنو بہمتری ہو ہی نہ جاوے کدائیں چلیے بھائی کلمہ پڑھئیے تو وہ وہاں سے اپنے علاقے سے آیا حضرت عمر کے دربار میں آ کر اس نے کلمہ پڑھا جب وہ آپ کی محفل میں آتا آپ اس کے لئے کھڑے ہو جاتے بڑا اقرام کرتے ہیں تو ایک دفعہ فرمایا کہ تم دیکھتے ہو میں اس بددو کا بڑا اقرام کرتا ہوں میں اس محفل میں تھا جس میں اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ رہے گی تیسری بات تو تیرا ہاتھ پکڑ کے بتاؤں گا کہ ہوئی کہ نہیں ہوئی ہم مر کے زندہ ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے اور قیامت کا دن جس کا ہاتھ میرے نبی کے ہاتھ میں آ گیا وہ جنت میں پہنچانے سے پہلے کبھی نہیں چھوڑیں گے تو یہ وہ شخص ہے جس کا ہاتھ میرے نبی نے پکڑا ہوا ہے اس کو جنت تک پہنچا کر چھوڑیں گے تو میرے عزیزوں میرے بھائی بہنوں اچھو اچھیوں ہم مختلف قسم کی نافرمانیوں کا شکار ہیں اور اس میں ہم لذت ڈھونڈتے پھل رہے ہیں اور فرسٹیشن کا شکار ہیں ہماری نئی نسل نشوں پہ لگی ہوئی ہے اللہ کے واسطے سب سے ہاتھ چھڑا کر اللہ کے نبی کو اپنا ہاتھ پکڑا دو وہ آپ کو یوں پکڑیں گے اور اللہ پاک سے جا کر ملا دیں گے اور فرشتے بھی آپ پر رشک کریں گے یہ واقعہ میراج کی اصل تھیم ہے اور واقعہ میراج کا اصل پیغام ہے کہ کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ علوہ قلم تیرے ہیں اللہ کے لئے کار